نمسکر مانس مصران والی نیوز جننیشن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں پی آف آئی کی خاتمے کی جو عبادت ہے وہ امیسا کے گرہ منترالے کے اپنے آفس میں لکھی گئی تھی امیسا نے پورے سرجکل سٹرائک کا پلان بنایا تھا اور آپ کو بتا دیں سو سے زیادہ کٹھ ملے جہاں جو پی آف آئی کے تھے جو کہیں نہ کہیں آتنگ کی فنڈنگ کے جریعے پورے دیس میں محول خراب کر رہے تھے ان کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا ہے امیسا میں آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں اس بیچ جو پہلے پلاننگ ہوئی تھی وہ پلاننگ کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کو لے کر کے ابھی ابھی بیٹھا چل لہی تھی امیسا اور ڈوبال کی سروات کرتے ہیں آپ کو خبر کی طرف بارہ راجوں میں چھاپے ماری ہوئی ہے اور کل سو سے زیادہ جی ہاں سو سے زیادہ تنکیوں کو اٹھایا گیا ہے اور اس کا سرگنا اس کا جو چیئرمن تھا اس کے گھر پر بھی کیسے وہاں پر انائیہ نے دوزدی تھی آپ کو یہ جب خبر دیکھیں گے آپ کا سینہ آج چھپپن انچکہ ہو جائے گا تو کہ آج جو کچھ ہوا ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیتا اور امیسا نے دیر میں ہی سہی لیکن فیصلہ بڑا جبردست لیا ہے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنے پرتکریہ لکھئے کہ آخر کار امیسا کا یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریے گا آپ کو بتا دیں پی اف آئی پی اف آئی کے سو آتنکیوں کو پکڑا گیا ہے ہم آتنکی کیوں کریں ابھی آپ کو بتائیں گے اور گیارہ راجوں میں چھاپے ماری ہوئی ہے اس کے چیئرمین کے گھر پہ پکڑا گیا ہے چیئرمین کے گھر پہ بھی چھاپے ماری ہوئی ہے آپ اس کے بعد آپ کو حالات بتائیں شروعات کرتے ہیں پہلے اس کہانی کا جہاں سے لکھی گئی تھی پاپلر فرنٹ اپ انڈیا اینی بی اف آئی خلاف کیند کی الگ لگ جنسیوں کا بڑا ایک سن دیکھنے کو ملا ہے دیس کے بارے راجوں میں سو چھائے سے ادھک ٹھیکانوں پر دبیز دیکھر سو سے زیادہ لوگوں کو زبطار کیا گیا ہے اس میں پارٹی کے بڑے نیتا بھی سامیل ہے کہاں جارہا کہ پورے ایکشن کو پٹکا تھا 29 اگست کو کیندری گری منتری ہمیں ساہ کی بیٹھک میں لگ دی گئی تھی اس دوران ساہ نے پی اف آئی کی گتویدیوں کو دیکھتے ہوئے اچھ اسطریہ بیٹھک بلائی تھی ایک نیوج کے انسار 29 اگست کو ہی بیٹھک کے سامیل ہوئے سیرس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ساہ نے پی اف آئی سے جڑی گتویدیوں کی جانکاری چاہتے تھے اس دوران جب موجود وہاں پر لوگوں نے انہیں جانکاری مہیا کرائی تو انہوں نے الگ الگ انشک جمعیداری سوق دی پی اف آئی کے خلاف بڑے ایکشن کی تیاری جو تھی وہ یوجنہ بنائی گئی اس کے بہت ہی اب ایجنسیاں پورا ہومورک کر رہی تھی اور ابھی بھی ہومورک جاری ہے بیٹھک کے دوران راستی سرچہ سلاکار جو ہے را کے آئی بی چیپ آئی بی این آئی بی کے پرمک سبھی ادھکاری اس میں سامل ہوئے تھے ساہ نے یہ ساپ کر دیا تھا کہ پی اف آئی پوریت قیرٹ جو ہے اس کا پھنڈنگ آتنک کی نیٹورک جو ہے اس کو ہم ختم کریں گے کیونکہ یہ آتنکوادی دیس میں ساہین باغ میں کیا کچھ ہو رہا تھا وہ سب پورا کا پورا کھیل اس پی اف آئی کا رچہ ہوا تھا پاپولر فرنٹ آف انڈیا ان کے آفیسج ہیں دلی میں پورے دیلز بھر میں اور آج انہی کے اوپر سرچکل سٹرائک ہو رہی ہے آج آپ کو یہ خبر واقعی میں آپ کو کہیں نہ کہیں سختائی ہوگی کیونکہ جو آتنکوادی سب سے جارہ دیس میں ہیں باہر کے تو ہم آتنکوادیوں کو ہم ڈھیر کر دیتے ہیں لیکن جو ہندوستان کے اندر بیٹھے ہوئے آتنکوادی ہیں ان کو کیسے ڈھیر کیا جائے کیونکہ وہ تو آستین کے ساپ ہیں آستین کے ساپوں کو ہم پہچان بھی نہیں پاتے ہیں اور ان ساستین کے ساپوں کے فن کو آج ہم اس ساہ نے کچلا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے تو کومنٹ باکس میں پرتکریا دیجئے اگر لگ رہا ہے ہم اس ساکود گلت کر رہے ہیں تو بھی اپنی پرتکریا اور رائے جرور دیجئے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ تو کھیل سروع ہوا تھا پیکچر تو پوری باقی تھی جہاں پر سو لوگوں کو اٹھائے گیا اس کے پرمک کو بٹھائے گیا ہے میں بار بار آتنکی کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ یہ لوگ دیس میں بیٹھ کر دیس کے خلاف ساجی سستے ہیں پورا کا پورا پرانی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک گھٹنا ہوگی یہ ہی نہیں سی این آر سی کا دنگے ہوئے تھے اس کے لئے پیسہ چاہیے ساہین باغ میں بیٹھے لوگ جو بریانی کھا رہے تھے اس کے لئے پیسہ چاہیے تھا وہ پیسہ آ کہاں سے رہا تھا کہاں سے آتا تھا وہ پیسے آخر بھار بریانی کھانے کے لئے پیسے آتے تھے آیاستیوں کے لئے پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ فنڈنگ ہوتی ہے اور دیس کو دیندوستان کو ہندووں کو ہلانے کے لئے ساجی سرچی جاتی ہے جو ساجیس آج امیس سانیاک سپوچ کر دی ہے آپ کو بتا دیں اب یوجنا پوری سمجھے گا ریپورٹ کے انصار جو آئی ہے اس میں انصار میٹنگ کے دوران کھپیہ ایجنسیوں کو جانکاری جھٹانے دو جیر تیار کرنے کے لئے کہا گیا تھا ایجنسیوں کو ہتھیاؤں کا جبرن مسئولی کے ماملے پی ایف آئی کریڈر کے سامل ہونے سے جڑی سبھی جانکاریوں کے لکھنے کے ندیس جاری کیے گئے تھے انائیو کو ماملے کی چارچ اور دیس بن میں کریڈر کو پکڑنے کے لئے ٹریک تیار کرنے کے لئے کہا گیا تھا حال ہی میں کنڈری گری منترالے کی طرف سے پی ایف آئی سے جڑے کئی ماملے تھے نائیو کو سوپے گئے تھے جس کی چارچ پہلے راج پولیس کر رہی تھی اگر کوتا دے انتی سگت کو بیٹھک میں ایڈی کو پی ایف آئی کی فنڈنگ جو تھی اس کے بیدیر سے مدد عباد لیندین سے جڑی رسولواتی ریپورٹ تیار کرنے کے جمعہ داری بھی دی گئی تھی ساتھی راج کی پولیس کو بھی یوجنا بینانے کے تیار کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا اس دوران ان راجیوں کو بھی اس طور پر سامل کیا گیا تھا جو اس سنگتن کو لے کر چنتا جاہیر کر رہے تھے ان کے عباد گتبیدیوں کو روج سامان کہیں نہ کہیں سامنا کر رہے تھے گروار کو پکا دے ہیں نائیو کی ایڈا ایڈی نے بارے راجیوں میں 106 ٹھکانوں پر جو چھاپے ماری کی ہے خبر یہ ہے کہ اس دوران کئی بڑے نتاؤں کو وہاں پر سو سے زیادہ قیدر کو گردتار کیا گیا ہے کاروائی کے اس جو کاروائی تھا اس کو آپریسن میڈ نائٹ نام دیا گیا تھا ایجنسیو کے چیئرمن کے او ایم سلام کو بھی سراست میں لیا گیا ہے اس کے چیئرمن کو اور پھل ہر ابھی بھی ریٹ جاری ہے دلی میں ادھکاریوں کے ساتھ ہم اس ساہ اس میں بیٹھک کر رہے ہیں اور یہ بیٹھک سیدھے طور پر اس میں انہیس آجید ڈوبال بھی اس میں موجود ہیں آپ سمجھئے کہ کھاکر کار جتنا کھیل چل رہا تھا وہ کھیل کیسے ہم اس ساہ نے آج ختم کیا ہے اور یہ ان تابوت ان کی تابوت میں آکر ہی کھیل ٹھوکنے کے کام کر رہا ہے جو بہترہوروں کے درستن بھی اب بھارتی سینہ بھی کر آئی کیونکہ ان کو ٹھکائی تو بھارتی سینہ جبردست طریقے سے کرتی ہے اب پتہ دیں ان سب کے بیچ میں دیز بھر کے پی ایف آئی سنگٹن پر چل رہی ایڈی اور این آئی اے کے شاپے ماری کے بندینجر گریہ منتری کندری گریہ منتری امیش ساہ نے آج بیٹھک بھلائی تھی بیٹھک میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا سے جڑے پریسنوں میں جا رہی چھاپے ماری آتنگ بیرودی سندگ دیوک کے خلاب کاربائی پر چرچہ کی گئی راستری آدھکاریوں نے بتایا کہ راستری صورت سلاکار عجید ڈوبال بھی اس میں سامل ہوئے تھے اس میں کندیس ایسیو آجے بھلا راستری آنویسٹر بکرڑ کے مہانی سے دینکر گپتہ اور سمیت سیس آدھکاریوں چستریے بیٹھک میں سامل ہوئے تھے آدھکاریوں کے مطابق ساہ نے آتنگ باد کے سندگ دھوک کے پی اف آئی کیا کارکرتاؤں کے خلاب دیس بھر میں کاربائی کرنے کے آدیس دے دی ہیں جائجا لیا جائے گا اور ایک ایک کر کو نکال نکال کر کے ان کو اور ان کی جتنی چیزیں ان لال کی جائیں گی کیا لال کیا جائے گا آپ کو ان باکس پر لکھئے آگے بڑھتے ہیں گھور طلب ایک کے انائیے کی اگوائی میں ایک ایجنسیوں کی گروار کو صبح گیارہ بجے ایک ساتھ چھاپے مارے اور دیس میں آتنگ باد کو بٹ پوسڑ کرنے والے خطید طور پر سامل پاپولر فرنٹ اپ انڈیا کیے کارکرتاؤں کو گرفتار کیا اور انائیے نے اسے اب تک سب سے بڑا چاہ چبیان یہاں پر قرار دیا ہے اور ان سب کے بیچ میں سب سے ہم ہے ایک سو چھے گرفتاریاں جو ہی ہیں وہ گرفتاریاں یوں ہی نہیں ہوں یہ میگا ایکشن ہے انائیے کا اور یہ سب سے بڑا سج کا سٹرائک ہے جہاں آپ کو بتا دیں خبر جو ہے انائیے کے آتنگ باد کے فنڈنگ ٹریننگ کیمپ میں سامل لوگوں کے آواز عدیقاریوں کے ٹھکانے پر تلازی سمجھ کیا رہی ہے انائیے نے اس ریڈ جو ہے اٹھپڈیس، کیرل، تیلنگانہ، کرناٹک اور تمیلنان میں یہاں پر ابھی جاری ہے خبر ہے جاچ جنسیوں نے ہمیں بتایا کہ اس سے چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے آکڑے جو بتا رہے ہیں اس کے انسار راجستان میں دو مدھپردیس میں دو دلی میں تین مہاراست میں بیس اتھپردیس میں آٹھ تمیلنان میں دس حسم میں نو کرناٹک میں بیس آندھپردیس میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سمجھاونا ہے یہاں پر کہ اس کی سنخیہ جو ہے وہ جہادہ ہو سکتی ہے کیرل میں بائیس چھوٹا سا راج کیرل جہاں بائیس جگہوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے پی اپ آئی کا سب سے بڑا جو گڑ ہے وہ کیرل ہی ہے کرناٹک میں بھی بیس جگہوں پر آندھپردیس میں یہاں پر اور آپ بتائیے چیئرمن پر جو سکنجا کسا گیا وہ قابل تاریخ ہے جیسے ایجنسیوں نے پی اپ آئی کے پردیس اور جلاس طریق تیناؤں کے گھر پر ریڈ ماری ساتھی ایجنسیوں نے مل پور جلے میں منجیری کے پارٹی کے چیئرمن سلام پر بھی سکنجا کسا ہے سلام کی سلام مل لیا گیا ہے اسے حراست میں لے لیا گیا ہے سلام کے خلاف کارروائی کے بیرود میں پارٹی کارکرطہ بیرود پر درسن کر رہے ہیں لیکن ان کی بھی اپھوکائی جلدی ہو جائے گیا ان کو بھی شروعات کر لیا جائے گا اور ابھی کارکرطہ جھٹ کر نارے بازی کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں ریوی آر کو بھی این آئی این آن پردیس کے الگ لگ جلوں میں ریٹ کی تھی اس دوران پی اف آئی سدیسٹیوں کو پور ستاچ کے لیے لے گیا گیا تھا اور جاچینسیوں ہنسہ بڑھکانے گہر کارروی پرگذبیدیوں سے چڑے ماملو کی کارروائی اس دوران این آئی این کاریوں نے تیس ٹیموں کو نظام آباد کورنول کٹور اور نرلو جلو کے 38 ٹھیکانوں پر تلاسی لی گئی تھی اور آج ان سبھی کی تابوت میں آخریکی ٹھوک دی گئی بہت بہت نوار